راج کمار عجیم کو کس میں بہار کا صوبی دار بنایا تھا تو بہار کا صوبی دار اورنگ جیب میں بنایا تھا اورنگ جیب میں جو ہے راج کمار عجیم کو بہار کا صوبی دار بنایا تھا اگلا کوئشن ہے پتنا میں عظیم آباد نام دیا ہے پتنا کو عظیم آباد نام کس میں دیا ہے تو راج کمار عجیم میں جو ہے پتنا کو عظیم آباد نام دیا ہے ہائی دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سامان گیان اور کرنٹ ایفر کا ویڈیو لے کر آتا ہوں ہمارا ویڈیو جو کہ ہر پکار کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ اگزام UPSC ہو, BPSC ہو, SSC ہو یا پھر ریلویز کا کوئی اگزام ہو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ساتھی شیئر کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں آج ہم بیہار اسپیسل پارٹ پندر کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے ہم بیہار اسپیسل کا ایک سے لے کے چودہ تک کا پارٹ بنا چکے ہیں اور بیہار اسپیسل کا پلیلیسٹ میں ہے اگر آپ لوگ نہیں دیکھیں تو دیکھ لیجئے گا اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دی کیونکہ نیا چینل ہے آپ لوگ سپورٹ کیجئے آج ہم مغل کالین بیہار کے بارے میں بات کریں گے مغل کالین بیہار اسے پہلے ہم سیر ساہ کے بارے میں بات کر چکے ہیں سیر ساہ تک سمیہ کا بیہار چلیں شروع کرتے ہیں بیہار میں سو پرثم اپنی سمراج میں ملنے والی مغل ساسک تھا ایک بڑھ پھر سے دیکھ لیں بیہار میں سو پرثم اپنی سمراج میں ملانے والا مغل ساسک تھا اپنی سمراج میں ملانے والا مغل ساسک جو ہے اکبر تھا چلی اگلا کوششن ہے بیہار میں مغل سمراج کا پرانت کا درجہ دیا گیا بیہار کو مغل سمراج کے پرانت کا درجہ دیا گیا کس میں دیا تو پندرہ سا اسی میں دیا بیہار کو مغل سمراج کے پرانت کا درجہ جو ہے پندرہ سا اسی میں دیا اگلا کوئشن ہے کس مغل ساسک میں منیر کی بڑی درگاہ کا بھرمن کیا تھا کس مغل ساسک میں منیر کی بڑی درگاہ کا بھرمن کیا تھا تو بابر میں منیر کی بڑی درگاہ کا بھرمن کیا تھا اگلا کوئشن ہے کس مغل ساسک نے منیر میں بنگال کے سلطان سے بھیٹ کی تھی بنگال کے سلطان سے بھیٹ کس نے کی تھی تو ہمائیو نے کی تھی ہمائیو نے کی تھی چلیے اگلا کوششن کی طرف کوششن ہے پتنا نے ویجائے میں کس مغل ساسک نے بھاگ لیا تھا پتنا نے ویجائے میں کس مغل ساسک نے بھاگ لیا تھا تو اکبر نے بھاگ لیا تھا اگلا کوششن ہے کس مغل راجکمار نے اپنے ویدرو کے کرم میں بیہار میں سرن لی تھی تو بیہار میں سرن جوہر سہا جہان لے لکھی سہا جہان ہے کس مغل راشکمار نے اپنے ویدروں کے اکرم میں بیہار میں سرن لی تھی تو سہا جہان لی تھی چلی اگلا کوششن کی طرف اگلا کوششن ہے مغل کالین بیہار میں کتنی سرکاریں پرمنڈل تھی کتنی سرکاریں پرمنڈل تھی تو سات سرکاریں یا پرمنڈل تھی چلی اگلا کوششن ہے اکبر کالین بیہار کے سوبیداروں نے پرشد کون تھا تو اکبر کارین بیہار میں سوبیداروں میں سے جو ہے راجہ مانسیم جو ہے پرچیدو تھا اگلا کوشن ہے بیہار کے کس مغل سوبیدار نے روحتاس میں اپنی روحتاس کو اپنی رازدھانی بنائی تھی روحتاس کو اپنی رازدھانی جو ہے راجہ مانسیم نے بنائی تھی اگلا کوشن ہے کس مغل ساسک نے سنو میں ایک بڑھر سے دیکھ لیے کس مغل ساسک کے سمعے میں بیہار کا ساروادیگ ودرو ہوا تھا یہاں کیے ہو جائے گا کس مغل ساسک کے سامنے میں بہار میں ساروادھیک ودرو ہوا تھا تو اکبر کے سامنے میں جو ہے بہار میں ساروادھیک جو ہے ودرو ہوا تھا چلیئے اگلا کوششن کی طرف کوششن ہے بہار میں مغل کالین امارتوں میں سب سے پرانی سب سے پرانا ہے بہار میں مغل کالین امارتوں میں سب سے پرانا جو ہے آزی پور کا زیمہ مسجد جو ہے سب سے پرانا ہے اگلا کوششن ہے راج کمار عظیم دوبارہ عظیم آباد کو بسانے پر کتنا ویو ہوا تھا اگلا کوشن ہے بیہار میں راجکمار عجیم کا کاریکال تھا راجکمار عجیم کا کاریکال جو ہے سترہ دو سو دو سے سترہ سا بارہ تک تھا اگلا کوشن ہے اورنگجیو کے ساسنکال میں بیہار میں سرکاروں کی سنکھیں تھیں اگلا کوشن ہے کس موگل ساسک کے ساسنکال میں خوکرہ دیش یعنی چھوٹا ناکپور کا ویجی سمپن ہوا تھا چھوٹا ناکپور کا ویڈیو جو ہے کس موگل ساسنکال میں خوکرہ دیش تین اور چار ایک تین چار کیونکہ option سی میں ہیں چلیئیں ہمارا اگلی question کی طرف question ہے کس مغل سمرات کے ساسن کال میں بحار پر ڈلی کا نیانتران وستود سماپت ہو گیا تھا کس مغل سمرات کے قارن جو ہے بحار پر ڈلی کا نیانتران سماپت ہوا تھا تو فرقسیر کے سمیہ پر جو ہے بحار پر ڈلی کا نیانتران سماپت ہو گیا تھا اگلی question ہے ایرانی یاتری محمد صادق کس مغل ساسق کے سمیں بیہار آیا تھا تو جہانگی کے سمیں میں جو ہے محمد صادق بیہار آیا تھا اگلا کوششن ہے ایرانی یاتری عبداللطیف کس مغل ساسق کے ساسنکال میں بیہار آیا تھا تو اکبر کے ساسنکال میں جو ہے عبداللطیف بیہار آیا تھا اگلا کوششن ہے راجہ مان سنگھ کو بیہار پرانت کیا پرانت پتی نیوکتی کیا تھا کس میں کیا تھا نیوکتی تو راجہ مانسی کو بیہار پرانت کا اکبر نے نیوک تکیا تھا کس نے اکبر نے نیوک تکیا تھا اکبر نے نیوک تکیا تھا اگلا کوشن کی طرف چلتی ہے راجہ مانسی نے روحتاس کو اپنی رازدھانی بنایا تھا اگلا کوشن ہے مغل ساسک جہانگیر نے 1621 میں کسی بیہار کا پرانت پتی نیوک تکیا تھا جہانگیر نے کسی بیہار کا پرانت پتی نیوک تکیا تھا 1621 میں تو وہ ہے راج کمار پرویچ کو جو ہے نیوٹک کیا تھا اگلا کوئشن ہے راج کمار عجیم کو کس نے بیہار کا صوبیدار بنایا تھا تو بیہار کا صوبیدار اورنگیب میں بنایا تھا اورنگیب میں جو ہے راج کمار عجیم کو بیہار کا صوبیدار بنایا تھا اگلا کوئشن ہے پتنا میں عظیم آباد نام دیا ہے پتنا کو عظیم آباد نام کس نے دیا ہے تو راج کمار عجیم میں جو ہے پتنا کو عظیم آباد نام دیا ہے اگلا کوششن ہے وہ پرثن مغل سمراج جس کا راج بسیق بیہار میں ہوا ہے وہ کون ہے فرق سیر ہے فرق سیر جو ہے جس کا راج بسیق بیہار میں ہوا ہے اگلا کوششن کی طرف چلتے ہیں کس مغل ساسک کا راج بسیق پٹنا میں ہوا ہے پٹنا میں جو ہے فرق سیر کا جو ہے فرق سیر کا جو ہے راج بسیق پٹنا میں ہوا ہے اگلا کوششن ہے کس مغل ساسک کے کال میں بیہار پر بنگال کے نواؤں کا نینترن اسطح پیت ہوئا تھا مگل کارمی بیہار کا گوبرنر رہا ایک پر پھر سے دیکھیں جے مگل کارمی بیہار کا گوبرنر رہا مگل کارمی بیہار کا گوبرنر جو ہے سجاد کھا رہا سہید کھا رہا مقرب کھا رہا اگلا کوئشن ہے بحار میں کس مغل ساسک کا راجبی سکھ انگریجوں کے سندرکشن میں ہوا تو سہ آلم جتی کا جو ہے راجبی سکھ انگریجوں کے سندرکشن میں ہوا اگلا کوئشن ہے مغل کال میں بحار کا بیاپار کس مہادیب سے ہوتا تھا اسیہ سے بھی ہوتا تھا افریقہ سے بھی ہوتا تھا یوروپ سے ہوتا تو اپیوک تسبیز کا ا héltar ہو گیا چل조ے اگلا کوئشن کی طرف اگلا کوشن ہے بیہار میں مغل اسطح پتے کلا کا سروسیشٹ ادھارن ہے تو مغل اسطح پتے کلا کا جو ہے سروسیشٹ ادھارن جو ہے منیر استید ساہ دولت کا مقبرا ہے اگلا کوشن ہے بیہار میں منیر نے استید ساہ دولت کا مقبرا بنوائے تھا تو کس میں بنوائے تھا منیر میں استید ساہ دولت کا مقبرا جو ہے کس میں بنوائے تھا تو یہ ابراہیم خان کاکر نے بنائے تھا چلی اگلا کوشن کی طرف کوشن ہے بیہار میں منیر استید ساہ دولت کا مقبرہ بنوائے تھا ساہ دولت کا مقبرہ جو ہے ابراہیم خان کاکر نے بنائے تھا چلیئے اگلا ان کا بھی اکھا دیکھ لیتے ہیں اسے جہانگیر کے ساسنکال میں بیہار کا پرانت پتی ابراہیم خان کاکر نے بنائے تھا اگلا کوشن ہے بیہار کے منیر میں استید ساہ دولت کا مقبرہ کا شمبند میں کیا صحیح ہے ساہ دولت کا مقبرہ میں جو ہے کیا صحیح ہو آپ لوگوں کو بتانا ہے تو اس کا نرمان لال پتر سے ہوا یہ صحیح ہے اس پر اکبر کے ادھین وکسیت سنلیسیت سیلی کا پربھاؤ ہے یہ بھی صحیح ہے تو اس کا اتر ہو جائے گا اپیوک یہ اور بھی دونوں چلی ہے ہمارا اگلا کوششن کی طرف اس سے پہلے اس کا بیاکتہ دیکھ لیں مرہر میں استیت ساہدولت کا مقبرا جو ہے سولو سا ستروں میں بنا ہوا اس کا نرمان سولو سا ستروں میں ہوا ہے اور یہ بہار میں مغل سیلی کا سروسیسٹ ادارن ہے کوششن ہے 1556 سلطان میں مغل ساسک اکبر نے کس کی ویودتہ کے پرشکار میں اسے میتھیلہ کا راج دے دیا اگلا کوششن ہے سہا جہاں کے کال میں بیہار کا سوبیدار تھا بیہار کا سوبیدار جو ہے ساہستان خان تھا جو کس سہا جہاں کے ساسک کال میں تھا چلیے اگلا کوششن اگلا کوششن ہے اکبر نے بنگال تتہ بیہار کو مغل سمراج میں ملائے تھا بنگال تتہ بیہار کو مغل سمراج میں جو ہے پندرہ سا چھتر اسوی میں ملائے تھا بیہار دیکھتے ہیں اکبر نے بنگال اور بیہار کو سن پندرہ سا پچھتر چھتر اسوی میں اپنے سمراج کے عدیم کر دیا اگلا کوششن ہے مغل کال میں کس ورس بیہار کو بنگال سوبی کا انگ مان لیا گیا ہے بیہار کو بنگال صوبے کا انگ جو ہے سترہ سا تیتیس عشوی کو مانا گیا ہے چلیے آج کا ہمارا بیہار اسپیسل کا پارٹ یہی تک تھا ہمارا ویڈیو کے سال کا ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے کیونکہ نیا چینل ہے سپورٹ کیجئے گا اس کے بعد جو ہم جو بات کریں گے پندرما پارٹ سولما پارٹ میں آدھونک بیہار کے بارے میں بات کریں گے انس کا ویڈ کر لیجئے گا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے جانبات